نمازکار دوستو آج ہم بات کرنے جا رہا ہے سنیل سیٹھی کی ایک مووی کے بارے میں جس کی سوٹنگ چالو ہو گئی تھی اور اگر وہ مووی آج کے دن ریلیز ہوئی ہوتی تو یقین مانیے سنیل سیٹھی کا جو کیریئر یہاں پہ تھا وہ کیریئر یہاں پہ بھی جا سکتا تھا جی ہم بات کر رہے ہیں سنیل سیٹھی کی ان ریلیز مووی ایک ہندوستانی کے بارے میں دیکھا جائے دوستو اس مووی کا ایناؤنمنٹ 1996 میں ہوا تھا اور دیکھا جائے اس مووی کو ڈیریک کر رہے تھے تینو آنند اور اس مووی کو پروڈوس کیا تھا امر سرما نے وہی دوستو اگر میں اس مووی کی سٹار کاش کے بارے میں آپ سے بات کروں تو اس مووی کی سٹار کاش میں تھے سنیل سیٹھی روینا ٹندن پران موہن جوسی اور موین بیل دوستو وہی اگر ہم مووی کی کہانی کے بارے میں آپ سے بات کریں تو اس مووی کی کہانی بھی بہت جور جرت تھی اور دوستو دیکھا جائے اس مووی کی آدھی سے زیادہ سوٹنگ ہو چکی تھی اور اس مووی کے ایک دو گانے بھی دیکھا جائے ریلیز کر دیئے گئے تھے لیکن پھر آخری میں کیا ہوا کہ یہ مووی نہیں ریلیز ہو پائی لیکن اس مووی کو لے کر کے بہت ساری باتیں اٹھیں اور دیکھا جائے اس مووی کو لے کر کے بہت سارے کمنٹ بھی نکل کر کے آئے بہت لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مووی کو اگر آج ریلیس کر دیا جائے تو یہ مووی بلاؤگ بچٹر ہٹ ثابت ہو جائے گی تو دوستو جانتے ہیں کہ آخر اس کی ایسی کیا کہانی ہے جس کو لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مووی اگر آج ریلیس کر دی جائے تو آج بلاؤگ بچٹر ہو جائے گی اگر ہم دوستو کہانی کی باریں بات کریں تو اس میں پرانڈ سٹھی کے پتا کا رول نبا رہے ہیں اور یہ باپ بیٹے جو دیکھا جائے علاہ آباد میں رہتے ہیں لیکن پھر سنیل سٹھی کو اپنی لوگ کی پڑھائی کرنے کے لیے مومبئی آنا پڑتا ہے اور جب وہ مومبئی آتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ مومبئی میں کتنی ساری سمسیاں ہیں اور مومبئی میں بہت سارے کرائم بھی ہیں اور دیکھا جائے بہت سارے ایسے گینگشٹر ہیں جو عام لوگوں کو پریسان کرتے ہیں اور اسی دوران دیکھا جائے کچھ گینگشٹر سنیل سٹھی کے پیچھے بھی پڑھ جاتے ہیں پھر سنیل سٹھی ان گینگشٹروں سے لڑتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے انصاف دلانے کے لیے بھی لڑتے ہیں جس کے چلتے وہ قانون سی گینگشٹر آرمی سے اکیلے پھر جاتے ہیں جس کے چلتے دیکھا جائے ان کی مومبئی میں واوائی ہونے لگتی ہے اور سب لوگ سنیل سٹھی کو پسند کرنے لگتے ہیں اور پھر سنیل سٹھی کا نام ہو جاتا ہے ایک ہندوستانی اور دیکھا جائے ایک ہندوستانی مومبئی میں ایک دھماکہ کر دیتا ہے اسی دھماکے کے ساتھ مومبئی کا ایک ایک بچہ ایک ہندوستانی بننا چاہتا ہے یہی یہ دوستو مومبئی کی کہانی اور دیکھا جائے دوستو جب اس مومبئی کے بارے میں ٹینو آنند سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس مومبئی کو ریلیز کیوں نہیں کیا تو ٹینو آنند کا ساپ پہنا تھا کہ سنیل سٹھی کی اب اتنی بڑی سٹار ڈم نہیں ہے جتنی بڑی سٹار ڈم ان کی پہلے ہوا کرتی تھی اس لئے یہ مووی نہیں ریلیز ہو رہی لیکن دوستو مجھے نہیں لگتا کہ سٹار ڈم کو لے کر کے کوئی میٹر ہوگا حالانکہ باتیں تو بہت سے نکلی لیکن یہ کلیر معلوم نہیں چل پایا کہ یہ مووی آخر کیوں نہیں ریلیز کری گئی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مووی آج کے دن ریلیز ہونی چاہیے میرے حساب سے دوستو اگر مووی کی کہانی میں تھوڑا کچھ بدلاؤ کر کے اور اس کو اگر کافی اچھا بی ایف ایکس اینیمیسن دے دیا جائے تو ساید یہ مووی آج کے دن ریلیز ہو کے بلاؤگ بسٹر ہیٹ ثابت ہو سکتی ہے اور سنیل سٹی کا جو کیریئر اس سمعہ یہاں پہ ہے تو یہ کیریئر وہاں پہ جا سکتا ہے ویسا آپ کا کیا کہنا ہے ان سب باتوں کو لے کر کے کمنٹ میں ہمیں جہور بتائیں ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو بناتے رہیں گے ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار بائی بائی